السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دعا احل مشکلات دوستو اس دعا میں چند ایک قرآنی آیات اور کچھ کلامات قطبِ احادیثِ نبی سے نکل کیے گئے ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ ان کلامات میں اسمِ عاظم ہے اور اللہ تعالیٰ کی اسما کو ایک مخصوص انداز کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے کیونکہ دعا کا مطلب اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اس لئے جو کوئی اللہ تعالیٰ کو ان مخصوص کلامات کے ذریعے سے روزانہ ایک مرتبہ خلوصِ دل کے ساتھ پکارے گا تو اللہ تعالیٰ ان کلامات کی برکت سے پڑھنے والے کو ستر قسم کے مصائب و علام سے نجات عطا فرمائے گا اور پڑھنے والے کی پردہ غیب سے مدد فرمائے گا اگر کوئی مسلمان کسی سخت مشکل میں پھنس جائے تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو صبح و فجر کی نماز سے پہلے تین مرتبہ پڑھے اور پھر سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اپنی حاجت اور اپنی مشکل کو پیش کرے بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت روائی کرنے پر قادر مطلق ہے نیز اس دعا سے پہلے ایک مرتبہ درود عبراہمی پڑھ لینا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا کاری کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے تاکہ جلد مراد کو پہنچے کاری کی سہولت کے لیے اس دعا کو ارتو ترجمہ اور رومن انگلش ترجمہ کے ساتھ دوستوں کے پیش خدمت ہے امید ہے آپ اس دعا کے فیوز و برکات سے ضرور مستفیز ہوں گے دعا حل مشکلات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لائین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَإِلَهُكُمْ اللہ الرحمن الرحیم اور تمہارا معبود وہی معبود باہد ہے نہیں ہے کوئی دوسرا معبود مگر وہی رحمان ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ ہمیشہ قائم ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے ذات پاک ہے بے شک میں ہی بے جا کرنے والوں میں سے ہوں اللہم اینی صالکانی اشہدو انک انت اللہ لا الہ الا انتال احد السمد انتال احد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اے اللہ میں تجھ سے اس لیے التجا کرتا ہوں بے شک تُو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو اکیلہ ہے بے نیاز ہے نہ تُو نے کسی کو جنا اور نہ تُو کسی سے جنا گیا اور تیرا کوئی ہمسر نہیں اللہم اینی صالکا بیننا لکا الحمد لا الہ الا انتال منان بدی السماوات والارض یا عزل جلال والکرام یا حیو یا قیون اے اللہ میں تجھ سے اس لیے التجا کرتا ہوں بے شک تُو ہی حمد کے لائک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تُو احسان کرنے والا ہے اثرنوں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اے صاحبِ جلال و اکرام اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو آلہ کل شئین قدیر لا الہ الا اللہ ولا حولہ ولا قوت اللہ 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 کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا تمام ملک ہے اور اسی کے لیے تمام طریفیں ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے یا ارحم الراہمین اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے یا زلجلال والاکرام اے صاحب جلال و بزرگی والے یا سامیو یا مجیبو یا اللہ یا عزیزو یا رب لا الہ الا اللہ وعالیہ توکلتو وعالیہ المسیر یا قدوسو اصالو کانتو صلی علی محمد وان تغفر لی و ترحم نیو آتوبو علیہ وان تقدی حاجتی و تکفی محماتی و تستجیب دعوتی و تکبل عبادتی برحمت کا یا ارحم الراہمین اے سننے والے اے قبول کرنے والے اے اللہ اے غلبے والے اے پالنے والے نہیں کوئی معبود مگر وہ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے پاک ذات میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تُو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیج اور تُو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تُو میری حاجت کو پورا فرما اور میری مشکلات کو آسان فرما اور میری دعا اور میری عبادت کو بھی قبول فرما ساتھ اپنی رحمت کے اے سب سے بڑھ کر رحیم ذات اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتن ایمان عبدکا وانا علا اہدکا ووادکا مستطاعتو اوزبکا ممشر ما صناعت ابوء لکا بنعمتکا علی وابوء لکا بزنبی فغفر لی فا انہو لا اغفر الزنوب الا انت ربی ابوء بنعمتکا علی وابوء لکا بزنبی فغفر لی فا انہو لا اغفر الزنوب الا انت رب اغفر لی واتبالی انکانت تتواب الرحیم اے اللہ تُو میرا رب ہے تُو ہی معبود حقیقی و برحق ہے تُو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں میں اپنے اہد جو میں نے روزے میساق کیا تھا اور بعدے پر بقدر استطاعت قائم ہوں میں تیرے ذریعہ سے اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کیا ہے مجھ پر جو تیری نعمت ہے میں اس کا اطراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی مجھے بخش دے کیونکہ تُو ہی گناہ بخشنے والا ہے اے میرے پروردگار تُو میری مغفرت کر دے میری توبہ کو قبول فرما بے شک تُو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے میں اللہ تعالی سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ اور ہمیشہ قائم ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووادکا مستطات اعوذ بکا من شر ماہ سنات وابو لکا بن عمتکا علی وآترفو بزنوبی فاغفر لی زنوبی انہو لا اغفر الزنوب الا انت اے اللہ تُو میرا پروردگار ہے تُو ہی معبود برحق ہے تُو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا غلام ہوں اور تجھ سے کیے ہوئے اہد و پیمان پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے جو کچھ میں نے کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانتا ہوں تیری جو نعمتیں مجھ پر ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں تُو میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے کیونکہ گناہوں کی مغفرت صرف تُو ہی کر سکتا ہے اللہم اگفر لی وحدنی ورزکنی وافنی اعوذ باللہ من دیک المقام یوم القیامہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علا کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار اے اللہ تُو میری مغفرت کر دے تُو مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ تُو مجھے رزق عطا کر تُو مجھے آفیت نصیب کر میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں قیامت کے دن کی حالت کی تنگی سے اے اللہ تُو نے مجھے جو تعلیم دی ہے اس کے ذریعہ مجھے نفع عطا کر اور مجھے اس چیز کا علم عطا کر جو مجھے نفع دے اور میرے علم میں اضافہ فرما اور ہر حال میں ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لئے مقصوص ہے اور میں اہل جہنم کی حالت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہم انتا المرید بحق انما امرہو اذا اراد شئینا یقول لہو کن فیکون اللہم انتا لالیم بحق واللہو بکل شئینا لیم اللہم انتا القدیر بحق واللہو على کل شئینا قدیر اللہم انتا الحیو بحق لا الہ الا ہوا الحی القیون اے اللہ تُو صاحب ہے ارادے کا ساتھ اپنی حقیقت کے اس کا کمال یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن یعنی ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اے اللہ تُو صاحبِ علم ہے ساتھ اپنی حقیقت کے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اے اللہ تُو صاحبِ قدرت ہے ساتھ اپنی حقیقت کے اور اللہ ہر چیز پر قادرِ مطلق ہے اے اللہ تُو صاحب ہے حیات کا ساتھ اپنی حقیقت کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور ہمیشہ قائم ہے اے زندہ اے حمیشہ قائم ذات میری مدد فرما ساتھ اپنی رحمت کے اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرماسات اپنی عزت کے اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرماسات اپنے فضل کے اے زندہ اے ہمیشہ قائم ذات میری مدد فرما ساتھ اپنی نسرت کے اللہم انت السلام ومنک السلام و تبارکتہ یازل جلال والاکرام اے اللہ تو سلامتی عطا کرنے والا ہے اور سلامتی تجھ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے تو برکت والا ہے اے صاحب جلال و اکرام اللہم اگفر لی ورحمدی و الحکنی بسالحین اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما اللہ لطیف بے بعد ہی ارضکم یشا وہوالکبییلعزیز 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 اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرماتا ہے جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہی عزت والا غلب والا ہے اللہم یا مسخر السماوات السبع والاردین السبع ومن فیہن ومن علیہن سخر لی کل شئی من عبادک مما فی برک و بحرک یا رب العالمین حتی لا یکون فی القون شئی متحرک و ساکن و سامت و ناتک و ظاہر و باطن اللہ سخرتہ لی و یکون طوع امر ببرکت اسم کلتی فی المکنون یا اللہ یا حیو یا قیوم انما امرہ اذا اراد شئینا یکول لہو کن فیکون الہی جودوکا دلنی علیکا و احسانوکا کرربنی علیکا شکو علیکا ما لا یغفا علیک واصلوکا ما لا یاسر علیکا علموکا بحالی یغننی ان سوالی یا مفرجا ان کل مکروب قربتا و منجیہ و فرجنی قربی ومانا فیہ یا من لیس بغائب فانتظروہ ولا بنائم فاکزوه ولا بغافل فانبیوه ولا بناس فاؤزکروہ ولا بآجز فعملہوه یا آلما بالجملت و غنینا تفصیل و یا سامیہ للکال والکیل کفائل مکان المقال والکتار رجاؤو اللہ منکا یا متعال وخابت العامال اللہ فیک یا زلجلال وستدتت ترکو اللہ علیک یا مفدال یا اللہ یا سمیہ یا قریب یا بصیر یا مجیب اغفر لی وارحمنی برحمتک یا ارحم الراہمین ویسر لی رزکی وسخر لی جمیع خلق کا انکا علا کل شئین قدیر وصل اللہ علا سیدنا محمد اے اللہ اے مسخر کرنے والے سات آسمانوں اور سات زمینوں کے اور میں ان میں اور ان پر ہر چیز کا مسخر ہونا تیرے بندوں سے تیری خوشکی اور تری میں اے تمام جہانوں کے پالنے والے تاکہ کائنات میں کچھ نہ ہو حرکت کرنا یا ساکن ہونا یا سننا یا بات کرنا یا ظاہر کرنا یا پشیدہ کرنا مگر مسخر کرے اور یہ اس کی رضا کے بغیر نہ ہوگا برکت عطا کر سات اپنے نام بھریک بیم فیصلے کے اے اللہ اے زندہ اے قائم اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی شیع کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اے اللہ تیری بھلائی ہے اور تیرا قرب ہے میں تجھ سے شکوا کروں گا تجھ ہی سے شکایت کرتا رہوں گا جب تک کہ تُو ہجاب میں ہے اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جبکہ میری حالت تیرے علم میں ہے مجھے سوال کرنے سے بے نیاز کر دے اے کھولنے والے ہر سختی کو دور کر دے اور مجھے نجات دے اور کھول دے میری مشکل کو اور جو مجھ میں ہے اے وہ ذات جو غائب نہیں ہے پس میں اس کا مقتضر ہوں اور اسے نیم نہیں آتی پس اسی سے میں بیداری پاتا ہوں اور وہ غافل نہیں پس وہ مجھے خبردار کرتا ہے اور وہ بھولتا نہیں پس وہ مجھے یاد دلاتا ہے اور وہ آجز نہیں پس اسی سے آسانی مانگو اے علم والے ساتھ جامعہ نصیحت کے اور اے کیلو کال کو سننے والے کافی تو ہے ہر علم کو تو جانتا ہے اور ٹوٹی ہوئی امید سوائے تیرے کوئی جوڑ نہیں سکتا اے بلند اور نقصان کو تیرے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا اے بزرگ ذات اور تیرے سوا کوئی راستہ استوار کرنے والا نہیں اے صاحب فضل کے اے اللہ اے سننے والے اے قریب اے دیکھنے والے اے قبول کرنے والے میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم فرما ساتھ اپنی رحمت کے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اور میرے لئے رزق میں آسانی کر دے اور میرے لئے مسخر کر دے تمام مخلوقات کو بے شب تو ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کا درود ہو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر اور سلامتی ہو اللہم یا لطیفو کما لتفت بخلق السماوات والارد والا تفت بالعجنت فی بطون امہات ہا التف بی فی قدائق وقدرک اللذی قدرتہو علیہ وفرجنی ما عطا فی اے اللہ اے لطف و کرم والے جیسا کہ تُو نے مہربانی فرمائی آسمانوں اور زمین کو تخلیق کر کے اور تُو نے ماںوں کے پیٹوں میں بچوں پر مہربانی فرمائی لطف و کرم کر مجھ پر اپنی قضاء کے بارے میں اور جو تُو میرے مقدر میں لکھ چکا ہے ان سب معاملات کو میرے لئے آسان کر دے الہی من اقصد وانت المقصود ومن اللذی یوتی وانت رب الكریم المعبود رب حقیق نالا اللہ اتوکل اللہ علیک ولازم اللی اللہ التجیع اللہ علیک یا من علیہی یتوکل المتوکلون یا من علیہی الجاؤ الخائفون یا من بکرمی وجمیع وائدی یتکلک الراجعون یا من بسلطان کاری وازیمی رحمتی یستغیث المترون یا لطیف ما اسراک لتفریج الكربی فی اوقات الشدائد والتحبی فی قدائک وقدرک اللذی قدرتہو علیہ بحولکا وقوتکا وفدلکا وکرمکا فائنہو لا حولا ولا قوت الا باللہ یا اللہ یا علی و یا عظیم یا الہی تیرے سوا اور کون ہے جس کی طرف میں قصد کروں اور تُو ہی میرا مقصود ہے اور تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں اور تُو ہی رب کریم ہے معبود ہے اے میرے رب تُو ہی سچا ہے میں تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اور مجھ پر لازم ہے کہ میں تیرے سوا کسی سے التجاہ نہ کروں اور تُو ہی وہ ذات ہے کہ جس پر توقل کرنے والے توقل کرتے ہیں اور تُو ہی وہ ہے جس کی طرف ڈرنے والے پناہ پکڑتے ہیں اے کہ وہ ذات جو اپنے کرم کے ساتھ تمام بھلائی عطا کرتا ہے لوٹنے والے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنی پکڑ میں واحد ہے اور اس کی رحمت عظیم ہے فریاد کرتے ہیں اس سے مجبور اور بے بس لوگ اے لطف و کرم والے تو ہی سختیوں کے وقت مشکلات کو سب سے جلدی آسان کرنے والا ہے مہربانی فرما اپنی قضاء اور قدر میں جس سے تو میرے مقدر میں مقدم کر چکا ہے اپنی قدرت اور قوت اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے بے شک وہی ہے جس کی قوت اور طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اے اللہ اے بلند و بالا اے اسمت والے راکم الحروف الشیخ خود طریقت حافظ محمد حبیب اللہ الخطلی جنیدی دوستو اس دعا کی پی ڈی اف فائل حاصل کرنے کے لئے دوستو اس دعا کی پی ڈی اف فائل حاصل کرنے کے لئے اس ورڈ سیپ نمبر پر میسیج کریں انشاءاللہ اتالہ آپ کو اس کی پی ڈی اف فائل سینڈ کر دیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ